اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیل افرید آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیل افیشل میں خوش حمدید کہتا ہوں جیسا کہ پارٹ دومے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ چائنہ موبائل کے ایک کے لوگ موبائل کے سرکٹ ہیں اور ان میں سے یہ جو پین وغیرہ نکلے ہیں کنیکٹر وغیرہ ہیں اور ساتھ ساتھ یہ آئی سی چپس ہیں یہ سارا میں مکس کر دیتا ہوں اور یہ وہ کارڈ سے نکلا ہوا گول جو میں نے فیلٹر کیا تھا بعد میں یہ بھی شامل کرواؤں گا لیکن پہلے یہ جو کارڈ ہے اس کے کارڈ کے جو آئی سی چپس ہیں اور کنیکٹر ہے اور جو بھی اس میں تھا کارڈ میں سب کچھ ہے یہ میں سارا آگ پہ رکھے جلا دیتا ہوں پھر اس کے بعد باقی پراسز کریں گے یہ کڑا ہی میں ڈال لیتا ہوں اور اس کا جلنا شروع کر دیتے ہوں اب یہ سارا کنیکٹر پینز اور آئی سی چپس وغیرہ میں نے جلا دیئے اب سارے پیس دیئے اس کے بعد میں اس کو پہلے پانی سے واش کروں گا پھر نمک کے تضاب سے واش کروں گا پھر دوبارہ پانی سے اچھی طرح سے واش کروں گا اور پھر اس میں کونپر ہے اس کو ہتم کرنے کے لیے شروعہ کے تضاب سے واش کروں گا پھر پانی سے واش کروں گا اور اس کے بعد پھر ایکواری یا کمر ہلا ہو گئے انشاءاللہ اب یہ پیس دیئے ہے خیار ہو گیا اس کو ہم بیخر میں ڈالتے ہیں اس کو پانی سے اچھی ترماش کر کے اس میں سے جو رات ہے وہ ختم ہو جائے واش کرنے کے دوران توڑا اس کو ہلا ہلا کے پھر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ اس میں جو گولڈ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جائے اور فازل لیکڈ جائے اوپر رہ کے پھر اس میں سے یہ اس طرح تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں پھر اس میں سے اوپر کا جو لیکڈ ہے یہ ہٹا دیں لیکڈ بھی کسی پارٹ میں ہٹا دیں بعد میں چھیک کریں اگر گولڈ کے پارٹس اس میں یہ زراد گئے ہوئے ہوں تاکہ وہ آپ سے زیان ہو جائے اب یہ ہم نے پانی سے واش کیا اور ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال لیا اور یہ نمک کا تضاب ہے ہم اس میں ڈال رہے ہیں تاکہ یہ نمک کے تضاب سے واش ہو جائے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس میں جو ٹین ہیں یا کوئی دوسرا ایسا ایلیمنٹس گیا وہاں جو نمک کے تضاب سے ڈیزال ہوتا ہوں تاکہ وہ حل ہو جائے اس میں سے ختم ہو جائے اب اس کو ہم مکس کر رہے ہیں وہ نمک کے تضاب اس میں ہمیں ڈالا ہوا ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ اکھیلا کوئی تضاب بھی گولڈ کو ڈیزال نہیں کرتا کہ کوئی بھی تضاب اکھیلا گولڈ کو ڈیزال نہیں کرتا اور گولڈ تقریباً باقی چیزوں سے کئی گناہ باری ہوتا ہے اس لیے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اب اس میں جو گولڈ ہوگا وہ جتنے بھی ذرات ہوں گے وہ نیچے بیٹھے ہوں گے اوپر نہیں آئیں گے اس لیے کہ وہ پانی کے نسبت یا ایسیل کے نسبت باری ہوتا ہے زیادہ نمک کے تضاب سے واش کرنے کے بعد کئی دفعہ میں نے پانی سے واش کیا تاکہ وہ نمک کا تضاب کا اثر یعنی ہائیڈرکلورک ایسیڈ کی اثرات اس میں سے ختم ہو جائیں اور اب اس میں ہم ڈالتے ہیں شورے کا تضاب تاکہ اس میں جو کوپر ہے یہ اس میں سے ڈیزال ہو جائیں باقی گولڈ کے پارٹس رہ جائیں گے پھر اس کا ایک واری جا کروا دیں گے انشاءاللہ ابھی اس میں ہم ڈال رہے ہیں شورے کا تضاب لیکن شورے کا تضاب استعمال کرتے ہوئے گلاوز، ماسک لازمی استعمال کرنا اور کھلی فضا میں کام کرنا بس یہ ڈالتے ہی پھر اسے دور بھاگیں پہلے پانی سے ہم نے واش کیا پھر ہم نے نمک کے تضاب انہیں ہیڈروکلورک سے واش کیا پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ڈارک نائٹریک ایسیڈ یعنی شورے کا تضاب ڈال دیا وہ ہم نے کیوں ڈارک ڈال دیا اگر ہم اس کے ساتھ پانی ملا دیتا تو اس میں چاندی یعنی سلور ہوتا اور وہ اس کے ساتھ رییکٹ ہو کر اس میں پھر فلٹر ہونے میں مسئلہ آ جاتا جب بھی شورے کے تضاب سے اس کو واش کرو گے تو پھر وہ فلٹر کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ شورے کے تضاب جو کوپر اس میں سے ڈیزال کر دیتا ہے اس کے اوپر جو گولڈ پلیٹنگ ہوتا ہے وہ اس میں تیرتا رہتا ہے تو وہ فلٹر کرنا پڑتا ہے جو فلٹر کے اوپر رہ جائے گا پھر وہ بھی ہم اس کے ساتھ ڈیزال کریں گے اور ابھی ہم اس کو فلٹر کرتے ہیں اور جو کچھ رہ جائے گا دونوں پھر ہم اکٹا ملا کے ایک واری جاتا روا دیں گے فلٹر کے لیے ہم نے خوٹن لگایا ہوا ہے اس میں اب یہ فلٹر ہو رہا ہے اور یہ ہم بڑا پانی سے واش کرتے ہیں اس میں جو چاندی یا ٹین یا کلائی وغیرہ کا اثر ہوں اور وہ ڈیزال ہوا وہ بھی اس میں سے مکل جائے تاکہ ہمیں پیور گولڈ مل جائے اب یہ مکمل میں نے فلٹر کیا اس میں سے شورے کا تضاب اور اس میں جو کارٹن رہ گیا وہ کارٹن ہم اس میں ڈال دیں گے وہ کارٹن میں نے اس میں ڈال دیا اس میں ہم نے سراخ کی ہوئے ہیں اور اس میں جو پارٹیکل ہے وہ اس کو ساپ کر دیتے ہیں اس میں یہ اب یہ تقریباً ریڈی ہو گیا اور جو پیچھلے کارٹ کا جو گولڈ ہم نے فلٹر کیا تھا وہ فلٹر پیپر وہ بھی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمیں اکٹھا گولڈ کے وضن کا پتہ چل جائے یہ بھی ہو گیا اس میں اور یہ ہم نے بنایا ہے چار سو میلی لیٹر ایکواریجیا ایکواریجیا کیسے کہتے ہیں تو ایکواریجیا میں تین حصے نمک کا تضاب یعنی ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ اور ایک حصہ نائٹریک ایسیڈ یعنی شورے کا تضاب ہوتا ہے تو اس میں ہم نے سو میلی لیٹر نائٹریک ایسیڈ یعنی شورے کا تضاب ملایا ہے اور تین سو میلی لیٹر اس میں ہم نے ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ یعنی نمک کا تضاب ملایا ہے اب ہی اس میں ہم ڈال رہے ہیں پیر بھی اس میں تھوڑا موت کاپر رہ گیا ہے لیکن اس سے جو دعاں اڑتا ہے اسے اپنے آپ کو بچائے رہنا اس میں سے ہم نے دو سو میلی لیٹر ڈال دیا بعد میں دیکھتے ہیں جتنا ضرورت پڑے ہم ڈالیں گے اور ابھی اس کو ہم تھوڑا ہیڈ دیتے ہیں پروسس ہی جلدی ہو جائے اب یہ سارا پیلٹر پیپر اور جو کنیکٹر آئی سی چیپ سب کچھ ملا کے ایک باری جا کر دیا سب کچھ ڈیزال ہو گئے ابھی ہم اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ ٹنڈا ہو جائے اور پھر ہم اس کو فیلٹر کر کے ایس ایم بیو وغیرہ کروا دیں گے اب اس کی لیے ہم نے کارٹن کا فیلٹر بنایا اور فیلٹر کروا رہے اس کا ہم ڈیزال ہو جائے ج چیہگڑہ موسیقی موسیقی اب یہ سارا سولوشن فیلٹر ہوا اور ہم اس میں ڈال رہے ہیں یوریا تاکہ یہ نیوٹل ہو جائے یوریا ایک داندار کیمیکل ہے جو کھیتوں میں فرٹلائزر کے طور پر استعمال ہوتا ہے کات کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں ہم اپنی مقصد کیلئے استعمال کرتے ہیں تیزاب کو نیوٹل کرنے کیلئے اور یوریا تب تک ڈالنا پڑتا ہے جب تک تیزاب جوش مارتا رہے موسیقی 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 یہ ہے ایس ایم بی سوڈیم میٹا بائی سلفیٹ فوڈ گریڈ والا اور اس کو پانی میں ڈیزال کر کے اپنے اندازے سے کر سکتے ہو مثلا پانچ سو میلیٹر سولیشن کے لیے دو یا تیم چمچ کافی ہوتے ہیں یہ ایس ایم بی سولیشن ہے سوڈیم میٹا بائی سلفیٹ ہم نے پانی میں ڈیزال کر کے اس میں ڈال رہے ہیں دو اور اس کے لیے دیں سبتے ہیں اس کے لیے دو دیں سبتے ہیں اور یہ سادہ پانی اس میں ہنپورا ڈالائیں تاکہ ڈائیلوٹ ہو جائیں یہ ساف پانی ہے اب رییکشن ہو گیا اس میں ہم اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کا ڈسٹ بیٹھ جائے اب یہ چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد جو گولڈ ڈسٹ نیشے بیٹھا ہوا ہے ابھی ہم اس میں سے یہ لیکویٹ ہٹا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا گولڈ ڈسٹ بیٹھا ہوا ہے اس میں یہ وہ چائنہ موبائل کے سرکٹ ہیں اب اس کو ہم چھوٹی بیکر میں منتقل کر دیتے ہیں چھوٹی بیکر میں منتقل کرنے کے بعد اس کو کپی دیکھ ٹائم انتظار کرنا پڑے گا بیٹھنے کے لیے لیکن ہمیں اس کو ڈاریک فیلٹر کرنا ہے اور پھر ہم اس کو بیٹھا کرنا ہے فیلٹر کے ساتھ اس کو پکلا دیں گے اور فیلٹر فیلٹر پہ اس کو واش کریں گے تاکہ اسے وہ تضاب کی جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں تاکہ تگلنے کے دوران پہ ہسے زیادہ دعا نہ اٹھے اور ہمیں خراب نہ کریں موکر ہے ہم اس پر ڈال رہے ہیں اور اگر باہر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں تو اتوار کا دن ہے اور مسجد کے لئے لوگ چندہ مانگ رہے ہیں اس کے لئے معذرت اور ابھی ہم اس کو انشاءاللہ پکلا کے وزن کر کے دیکھا رہے ہیں انشاءاللہ میں اٹھا رہے ہیں یہ گندک کی اتزاب میں پہلے میں اٹھا لیا تھا کہ اس میں سے جو بھورے کے اسے لگا ہوئے ہیں یہ پانی میں اٹھا لیا ہے اور ٹھوڑا 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 ٹھوڑے ہوگیا ہے یہ نکلا چائنے ایک کلو چائنے موبائل میں زیرو اشاریہ انتیس گرام آپ پھر خود حساب لگا لیئے میں نے چھہزار کا لیئے تھے اور ابھی گولڈ کا قیمت جو بھی چل رہا ہوگا گوگل چاچا سے پوچھ لے پھر پتا چلے گا تو ہمیں یہ میلا ایک کلو چائنے موبائل سے اور آپ لوگوں کو چلتے چلتے یاد دلارہا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں لہٰذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ اگر ویڈیو آچھی لگے تو لائک کریں اور میرے ساتھ اس طرح جھوڑے رہیں انشاءاللہ آگلہ میں ایک اور سیریز شروع کروں گا انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی